تحصیل انتظامیہ کی چشم پوشی نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی عرصہ دراز سے سفدار آباد روڈ پر ناکاسی آپ کے لیے کھودے گئے کچھے نالے پر پختہ تعمیر نہ کی جا سکی لواہکین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلہ جانیں گے سرفراز کی اس ریپورٹ میں خان کا دوگرہ میں سفدار آباد روڈ کے دونوں اطراف عرصہ دراز سے پختہ نالے کی تعمیر کے گھر سے گہری خدائی کی گئی ہے اس گہرے کچھے نالے کی وجہ سے علاقہ مکین انتہائی پریشان ہے اس نالے میں کچھ عرصہ قبل بھی ایک مسئول بچی گر کر جانباہ کھو چکی ہے بار بار احتجاج کے باب جو تفصیل انتظامیہ کو ہوش نہیں آئی آج پھر ایک حاصل میں نوجوان اس نالے میں گر کر زندگی کی بازی ہار چکا ہے لواہکین اور علاقہ مکین نے شرطی احتجاج کرتے ہوئے عالی افسران سے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے لیکن کوئی انتظامیہ بلکلی غفظ ہوتی انتظامیہ ایک کھڑا کھوڑ کے نیر بنا گے چلے گئے اچھا خاصہ نالا سی ایک کھڑا کرین اور کھوڑ کے کھڑا کر دیتا ہے پہلے بھی ایک حاصل ہو چکی ہے ایک حاصل ہون ہو گئے بندہ مار گیا ہے لیکن کوئی پوچھ داس نہیں ہے جبکہ پولیس نے لاش قبدے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے انتظامیہ کی لاپروائی کی وجہ سے یہ نالا عرصہ دراز سے نہیں بن سکا جو کہ ایک خونی نالا بن چکا ہے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ مین محمد اجمر کے ساتھ محر صرف راز کوئے